زبان کی تعلیمی اہمیت عزیز طلبہ جس عمل سے ہم گزر رہے ہیں اسے ہم تعلیم کہتے ہیں یعنی علم دوسروں تک پہنچانا وہ عمل جس میں ہم علم دوسروں تک پہنچاتے ہیں مرتب انداز میں نساب سازی کرتے ہیں تدریس کے مختلف طریقہ ایکار اختیار کرتے ہیں ہم لوگ جائزہ لیتے ہیں اسیسمنٹ کرتے ہیں امتحانات ہوتے ہیں اس کے بعد ایک ریزلٹ آتا ہے پھر ڈگری اناؤنس ہوتی ہے یہ سب کچھ تعلیمی عمل کا حصہ ہے آج کی اس گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ تعلیم میں زبان کی اہمیت کیا ہے حضی طلبہ تعلیم کے اناثر کی اگر بات کی جائے تو اس میں ایک اہم ترین انصر تعلیم ہوتا ہے تو سلسلہ تعلیم اور زبان تعلیم آپ جانتے ہیں ہم کہتے ہیں اس عمل کو جس میں علم ٹرانسفر ہوتا ہے استاد سے شاگرد کی طرف انسٹرکٹر سے ٹرینی کی طرف آپ دیکھئے کہ اگر زبان ایک نہ ہو یعنی مثال کے طور پر میں اردو میں بات کر رہا ہوں اور میرے سامنے بیٹے ہوئے طلبہ اردو زبان سے آگاہی رکھتے ہی نہیں ہے جانتے ہی نہیں ہے ان کو آشنائی ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ تعلیمی عمل ممکن ہی نہیں ہوگا سلسلہ تعلیم جو ہے وہ شروع ہی نہیں ہو پائے گا کیونکہ اگر نالج ٹرانسفر نہیں ہوگا تو تعلیم نہیں ہوگی تربیت نہیں ہوگی سو سلسلہ تعلیم میں لرننگ پروسس جسے ہم لوگ کہتے ہیں اس میں زبان کی ناقابل فراموش اہمیت ہے ہم خواہ کتنے ہی معاونات کا استعمال کریں ہم ویجولز کے طرح بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش کریں آڈیو کسٹس سنا دیں ان کو مخلف تصاویر دکھائیں ان کو موڈلز دکھائیں اگر ہماری زبان جس کے تھرو ہمیں ہر چیز ایکسپلین کرنا ہوتی ہے اگر طلبہ اور اساتذہ کی زبان سیم نہیں ہوگی اور اگر استاد کو اپنی بات کہنے پر قدرت نہیں ہوگی وہ اپنی بات کہنے کے حوالے سے کلیر نہیں ہوگا اس کا لہجہ درست نہیں ہوگا اس کا انداز مضبوط اور معتبر نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ طلبہ تک اس کی بات مؤثر انداز میں نہیں پہنچوائے گی تو سلسلہ زبان کے حوالے سے تعلیم کی یا زبان میں اگر ہم دیکھیں تو تعلیم میں زبان کی اہمیت اس حوالے سے فقیت رکھتی ہے کہ اگر زبان مضبوط نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ سلسلہ تعلیم بھی کامیاب و کامران نہیں ہو پائے گا اب سلسلہ تعلیم مختلف مدارج پر ہوتا ہے اس کے مختلف درجات ہیں یعنی اگر ہم دیکھنا یہ چاہیں کہ تعلیم کے مختلف مدارج میں زبان کی کیا اہمیت ہوتی ہے تو انہیں ہم بنیادی طور پر تین سطحوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک ابتدائی سطح پر تعلیم کی اہمیت دوسرا سانوی سطح پر تعلیم کی اہمیت اور تیسرا عالی سطحی تعلیم اور زبان عزیز طلبہ ابتدائی سطح پر ایک بچہ بولنا سیکھتا ہے اور ایک انسٹرکٹر اگر اسے موثر انداز میں زبان سکھا دے تو وہ بہت سی باتیں جو بعد ازاں بڑے بڑے طلبہ کو بڑی کلاسز میں جا کر سننے کو ملتی ہیں یا سمجھنے کو ملتی ہیں جب ذہن پختہ ہو چکا ہوتا ہے جب انسان ایکسیپٹنس کے دور سے قدرے گزر چکا ہوتا ہے سیکھنے کا عمل متاثر ہو چکا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بعد میں کمیونکیشنلی وہ بچہ سٹرانگ نہیں ہو سکتا ابتدائی سطح پر ہم بچے کو بولنا سکھاتے ہیں ہم بچے کو پڑھنا سکھاتے ہیں ہم بچے کو لکھنا سکھاتے ہیں اب ان تینوں لسانی مہارتوں میں ظاہر ہے کہ ہم دراصل کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم بچے کی زبان کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں اس کی زبان کو اچھے انداز میں مرتب انداز میں تشکیل کر رہے ہوتے ہیں کہ پرائمری کے بعد جب بچہ آٹھویں کلاس تک پہنچتا ہے تو اس سقت تک بچہ بنیادی زبان سے آگاہ ہو چکا ہوتا ہے وہ اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مضامین کی ضروریات اس کے معاشرتی تقاضے اس کی قومی معاشرت میں اس کی جگہ اسے تقاضہ کرتی ہے کہ اسے زبان پر بہتر عبور ہو اگر ہم ابتدائی تعلیم میں بچے کو علف بے پے تے سکھاتے ہیں حروف عبجد سکھاتے ہیں تو بعد ازا ہم لوگ اسے چھوٹی چھوٹی نظمیں سکھاتے ہیں پھر نظمیں سکھاتے سکھاتے ہیں ہم اسے لکھنا سکھاتے ہیں کہ اسے اپنا تعرف کیسے کروانا ہے پھر اپنا تعرف کرنے پر جب وہ قادر ہو جاتا ہے تو پھر اسے مختلف اشیاء کا تعرف کروانا سکھایا جاتا ہے اب ثانوی سطح تک پہنچتے پہنچتے زبان کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے موضوعات وسیع ہو رہے ہیں لہٰذا آپ کا ذخیرہ الفاظ پڑھنا چاہیے آپ کی معلومات بڑھ رہی ہے لہٰذا آپ کو قدرت ہونی چاہیے جملہ سازی پر کہ آپ بہتر انداز میں اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکیں اور پھر جب ہم لوگ ثانوی سطح سے آلہ ذتی تعلیم پر جاتے ہیں عزیز طلبہ تو یقیناً تعلیم میں زبان کی اہمیت سب سے زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ وہ سطح ہوتی ہے جس سے ہم میں تنقید کرنی ہے جس میں ہم نے تجزیہ کرنا ہے جس میں ہم نے تقابل کرنا ہے اب آپ انٹرمیڈیٹ کی سطح پر گریجیشن کی سطح پر ماسٹرز اور اس کے بعد تحقیقی تعلیم امفل اور پی ایش ڈی کی سطح پر آپ مختلف جائزے لیتے ہیں مختلف تنقیدات کرتے ہیں تحقیقات کرتے ہیں آپ نے جو ریزرٹ دینی ہے جو آپ نے تجربات کے حوالے سے مختلف انفرمیشن پاس آن کرنی ہے وہ آپ نے زبان میں ہی کرنی ہے آپ ظاہر ہے آپ جانتے ہوں گے کہ ڈیسٹیشنز ہوتے ہیں تحقیقی مقالہ جات ہوتے ہیں اگر کوئی شخص زبان پر عبور نہیں رکھتا تو ظاہر ہے کہ وہ تحقیقی مقالہ موثر انداز میں نہیں لکھ پائے گا کیونکہ اس میں اپنی بات کو کہنے کی قدرت نہیں ہوگی سو تعلیمی عمل کی بات کی جائے یعنی لرننگ پروسس کی بات کی جائے یا تعلیم کے سلسلے میں مختلف سطوح کا تذکرہ ہو ہم ہمیشہ زبان کے محتاج ہوتے ہیں اور زبان ہی وہ بنیادی چیز ہوتی ہے جو ہمیں ان مدارج سے صحیح طور پر کا مہا کہو کامیاب کر سکتی ہے